مقصود خان مقصود خانہ 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 نردیش میں ڈریس کوٹ ساف ساف بتایا گیا تھا اس کے پیچھے پرکشا میں نکل روکنا قوایت تھی ڈریس کوٹ کے مطابق فل سلیو کے کپڑے پہن کر پرکشا میں آنے کی اجازت نہیں ہے پارمپری کپڑے پہن کر آنے والوں کو ریپورٹنگ ڈائن سے آدھے گھنٹے پہلے آنے کو کہا گیا تھا تاکہ ان کی صحیح ڈھنگ سے چیکنگ ہو سکے تلاشی لی جا سکے پرکشا میں سکھ پرکشاٹیوں کو بھی پرپان اور کڑا لانے کی منحی ہیں تو پھر تینیم کو توڑ کر برکے میں پرکشا کی اجازت لکھت میں کیسے تھی کمدان ختم ہوتے ہوتے سماجوادی قنبے کی کلہ گہرانے لگی اکیلیش کے تازہ بیان پر بڑھ کے شفال یادب نے سماجوادی ببوہ پر اپنے ساتھ ملائم سنگھ کا بھی اپمان کرنے کا روپ لگایا ملائم قنبے میں گہراتی کلہ کے بید سب کی نگاہیں اب ملائم سنگھ یادب پر ہی ٹکی ہے کہ بھائی اور بیٹے کی بھی چھڑے سنگرام پر آخر ملائم اپنے چھپی توڑتے ہیں یا نہیں ڈلی کے سنصد بھون میں ویلچوئر پر آئے ملائم سنگھ یادب جس وقت ووٹ ڈال رہے تھے اس وقت لکنو ویدان سبا میں سماجوادی فیمے میں اندر خانے سنگرام چھڑا تھا سماجوادی ویدھائیکوں کو ایک جو ٹکنے کے لیے اکھلی شادو نے ویب چاری کیا لیکن چاچا شفال کے بعد بھوجی پورا سے سماجوادی ویدھائیک شہجیل اسلام کی اور سے کروس ووٹنگ کی خبر نے اکھلیش کی چنتہ بڑھا دی اسی کے بعد بھفرے اکھلیش نے کہہ دیا کہ راج بھر کو جہاں جانا ہو جا سکتے ہیں لگے ہاتھوں ببوہ نے چھوٹے جچا شفال کی چھٹھی کا ذکر کرتے ہوئے تنزکس دیا اگلیش کے بیان کو بیجے پی نے خارج کر دیا اور کنبے پر دھیان رکھنے کی تاقید اکلیش یادو جی ویپچ کے امیدوار کے سمرسن میں کھڑے ہیں میں نے اس لیے ٹویٹ کیا تھا اور وہاں ٹویٹ کے آدھار پر اگر بھتیجے سے کچھ پوچھا ہے تو وہ چاچا بھتیجے اپنا سوال جواب کرے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے ادھر اکلیش کے آروپوں پر بھڑکے شفال یادو نے پھر کہا کہ اکلیش نے تو میرے ساتھ بڑے بھئیہ ملائم سنگھ تک کا اپمان کیا ہے کٹر سپائی اسے برداشت نہیں کریں گے بیجے پی نے اس پر چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ اکلیش یادو کی پارٹی کا حال شریلنکا جیسا ہونے والا ہے دراشپتی چناؤں میں مدان کے بعد بیجے پی اینڈی امیدبار دراؤپدی مرمو کی پرشند جیت کا دعویٰ کر رہی وہیں بیپکش کے امیدبار یشونت سنہا یہ کہتے ہوئے سنائے دیئے کہ یہ راشپتی چناؤں تائے کا لگ دے گا کہ آگے لوگتنطر بچے گا یا نہیں یشونت سنہا کے بیان کے بعد اتکلے تیز ہوئے کیا انہیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ ممتہ دیدی کے دعو میں اپنا وکیٹ گما بیٹھے ڈلی میں سنسد بھون میں پی اے موڈی اور ان کے منتری منڈل سمیت پکش بپکش کے سانسدوں نے ووٹ کیا ادھر راشپتی چناؤں کے مدان میں کراوس ووٹنگ کے آشنگ کا یشونت سنہا کی بھی نیند اڑھا رہی تھی اس لیے مدان سے پہلے وہ بیجے پی کے ویدھائی کو سانسدوں سے یہ اپیل کرتے سنائی دیئے کہ کبھی میں بھی آپ کی پارٹی میں رہا ہوں یشونت سنہا کی اس اپیل کے بعد ہی سوشل میڈیا پر یہ سروے ٹوینڈ کرنے لگا کہ جوینت سنہا نے پاپا کو ووٹ دیا یا پارٹی کو میں سارے مداتاؤں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی انتراتما کی آواز سنے یہ ووٹ جیسے آپ جانتے ہیں اس میں پارٹی کا بھپ نہیں جاری ہوتا ہے اور اس میں سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے ادھر راشپتی چناؤں کے مدان کے دوران ہی کانگریس کے ورش نیتا اور راجستان کسیم اشوک گہلوت نے جو سوال اچھالا وہ راشپتی چناؤں کے سمبھاویت نتیجوں کا صاف اشارہ تھا مدان کے موقع پر گہلوت نے یہ کہہ کر چونکا دیا کہ اگر نڈی اے چاہتا تو وپکش سے بات کر سکتا تھا اور سر اس سمتی سے راشپتی پت کا نرورود چوین کیا ڈا سکتا تھا گہلوت کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب بی جے پی یہ دعویٰ کر رہی تھی پھر آدستان میں کانگریس کے کئی ودھائک انتراتما کی آواز پر ووٹ کریں گے ادھر راشپتی چناؤں میں کروس ووٹنگ کے آشنگ کا سماجوادی پارٹی کے ساتھ ساتھ کانگریس کو بھی ڈر آ رہی تھی کیونکہ دعوپدی مرموک کیلئے سمرتن مانگ رہی بی جے پی انتراتما کی آواز پر ووٹ دینے کے اپی لگاتار کر رہی تھی اور اس کا اثر ڈلی سے لے کر دیش کے دوسرے سوبوں تک دکھا خاص کر ان سوبوں میں جہاں جنجاتی آبادی والے ودھائک اور سانسدوں کی تعداد اچھی ہے اکلیشنی ربیوار کے رات ڈینر ڈیپلومیسی کے ذریعے سماجوادی قیمے کے ناراض مسلم ودھائکوں کو یشونت سنہا کو ووٹ دینے کے لیے منایا تھا ادھر بی جے پی لگاتار انتراتما کی آواز پر ووٹ کے لیے تال ٹھوک رہی تھی ملائم سنگھ یادو جی اترپردیش کے سرومان بیوبردھ نیتا ہے ہم سب لوگ بھی ان کا بہت سمان کرتے ہیں اس پرکار سے ان کے اوپر انرگل آروپ جن لوگوں نے لگائے تھے ان کو ایک ووٹ بھی اترپردیش سے پانے کا ادھکار نہیں وہ اپنا ان کا پرگوارک ماملہ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کا اپنا مت ہے اپنا من ہے وہ کہیں بھی جا فکتے ہیں سماجوادی پارٹی نے ننڈے لیا ہے کہ ہم کو یہ سن فنان جی کے فاتھ رہا تو ہم لوگوں کو یہ سن فنان جی کے فاتھ سماجوادی دعوے میں کتنا دم ہے اس کا خلاصہ 21 زولائق ہوگا جب راشپتی چناف کے نتیجہ آئیں حالانکہ راشپتی چناف میں یوپی گجراد اوڑیشہ سے لے کر اسم تک کراوس ووٹنگ بھی دیکھنے کو بھی اوڑیشہ کے کانگریس ویدھائک محمد مکیم نے کھل کر کہا کہ میں کانگریس ویدھائک ہوں لیکن انتراتما کے آواز پر انڈی اے امیدوار دراؤپدی مرمو کو بوٹ دیا ہے یہ میرا نجیر فیصلہ ہے اوڑھر اسم میں اے آئی یوڈی ایف کے ویدھائک کریم الدین بھاربھویا نے دعوہ کیا کہ اسم میں کانگریس کے ویدھائکوں نے کراوس ووٹنگ کی ہے پر اصل نیم کے مطابق راشپتی چناو میں کوئی بھی پاتی مدان کے لیے ویب جاری نہیں کر سکتی سبھی ویدھائکوں اور سانسدوں کو اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کا ادھکار ہوتا ہے اور اسی لیے بی جے پی نے انتراتما کی آواز پر ووٹ دینے کے اپیل کی اور اس کا نتیجہ دکھائے گی گجرات میں انسی پی کے ویدھائک کندھال اس جڑے جا اور جھارکھن کے انسی پی ویدھائک کملیش سنگھ نے کراوس ووٹنگ کی ہے دونوں نے کہا کہ انتراتما کی آواز پر انہوں نے مرمو کو ووٹ دیا گجرات میں کانگریس کے سیوگی بھارتی ٹرائبل پارٹی کے ویدھائک چھوٹو بھائی وساوہ نے بھی مرمو کو ہی ووٹ دیا ہے چھوٹو بھائی وساوہ نے کہا کہ میں نے ایسی نتا کو ووٹ دیا جنہوں نے غریبوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے ایدر ہریانہ میں کانگریس کے ویدھائک کلدی بشنوہی نے کہا انتراتما کی آواز پر میں نے مرمو کو ووٹ دیا ہے اسم کو لے کر بات کریں تو اسم میں اے آئی یو ڈی ایف کے ویدھائک کریم الدین باربھویا نے کانگریس کے بیس ویدھائکوں کے کروس ووٹنگ کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ سب کے بیچ دلچسپ ہوا تیئے کہ راشپتی چناف کے مدان سے پہلے ویپکشی پاتی کے امیدوار یشونت سنہ نے بھی اپیل کی تھی کہ سانسدھ ویدھائک اپنی انتراتما کی آواز پر ہی ووٹ کریں ایدھر اینڈیا نے جگدیب دھنکڑ کو اپراشپتی پت کا امیدوار بنا دیا ہے آج انہوں نے اپنا نومینیشن فائل کر دیا پردھان منتری نریندر موڈی بھی ان کے ساتھ موجود رہے دھنکڑ کی اپراشپتی پت کی امیدواری پر ہریانہ کے جھجر میں مٹھائی آمان ٹھیک جگدیب دھنکڑ کے نومینیشن میں پی ایم موڈی جے پی نٹا راجنا سنگھ سمیت بی جے پی کے کئی دکج نیتا شامیل ہوئے نامانکن کے دوران سب کے نگاہے پی ایم موڈی اور دھنکڑ کے کپڑوں پر جاٹی دونوں نیتاؤں نے ایک جیسے ہی کپڑے پین رکھے تھے نامانکن کے دوران دونوں نیتا ایک دوسرے سے گفتگو کرتے دیکھے جس پر بپکش نے چٹکی بھیلی دوسری طرف جھجر میں بی جے پی نیتاؤں نے کسانوں کے ساتھ دھنکڑ کی اپراشپتی کی دعویداری کا جشن منایا امبیٹ کر چوک پر اکٹھا ہو کر سبی نے کشی زاہر کی اور مٹھائیاں باتی دھنکڑ جاٹ سمودائے سے آتے ہیں بی جے پی نیتاؤں نے کہا دھنکڑ کی جھجر سے دھنکڑ کا گہرا ناتا ہے دھنکڑ کا کسانوں کے ہٹوں سے بھی گہرا ناتا رہا وہ کئی بار کسانوں کے آواز بنے اپنے راجنیتک جیون میں بھی انہوں نے کسانوں کے مددے اٹھائے اپراشپتی پت کے لیے چھے اگست کو ووٹنگ ہونی ہے اس پت کے لیے نامانکن کے آخری تاریخ انیس جولائی ہے دھنکڑ کے خلاف وپکش نے مارگریٹ علوہ کو میدان میں اتارا ہے بات بہنگائے کی گے ہوں چاول دال گھی اور لسی جیسی کئی گھرے لیچ چیزوں پر بھی پانچ پی صدی جی ایس ٹی کے فیصلے سے عام لوگوں پر بڑی مار پڑے وپکش نے مہنگائے کے مددے پر سرکار کے خلاف مورشاہ کھولنے کی تیاری بھی کر لی ہے غریبوں کی تھالے پر جی ایس ٹی تھوپ کر سرکار بھلے ہی اپنا بجٹ سنبھال لے لیکن عام لوگوں کا بجٹ بگڑنا توہ ہے ڈلی کے گرین مارکٹ کھاری باولی کے کاروباریوں نے اسے جن بیرودی قدم بتایا کاروباریوں نے کہا کہ آزادی کے بعد پہلی بار دال، چاول، آٹا، دہی اور لسی جیسی چیزوں پر ٹیکس لگا ہے یہ جوال نے بھی کیندر سرکار پر حملہ بولا اتنی مہنگائی کے جمانے کے اندر دلی سرکار لوگوں کو مہنگائی سے تھوڑی سی ریایت دے رہی ہے میں کیندر سرکار سے نیویدن کروں گا کہ یہ جی ایس ٹی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے جو آپ نے کھانے پینے کی چیزوں پر لگایا ہے اس کو واپس لیا جائے ان کی سرکار میں ٹھگا مہنگائی چرم شیوہ پر ہے اور آشری کی بات یہ ہے کہ پانچ فیصدی کھانے پینے کی چیزیں دودھ دہی پر لگائی گئی ہے آٹا پہ لگایا گیا ہے چاول پہ لگایا گیا ہے مہنگائی اور جی ایس ٹی کے مددے پر کانگریس سانسد میکل پردرشن کی تیاری کر رہی ہے گاندھی پرتیما کے سامنے راہل گاندھی سمیت تمام کانگریسی سانسد موجود رہیں گے شاہ جہاں پور میں آجام آدمی پارٹی مہنگائی کے خلاف سڑک پر اتری نگر نگم کاریلے کے باہر پردرشن کاریوں اور پولس کے بیٹھکا مکی بھی ہوئی لیکن سوال یہ آپ سرکار دلی میں پردرشن کیوں نہیں کر رہی ادھا شفصینا میں پارٹی پر قبضے کی لڑائی اور تیز ہوتی جا رہی ہے شندے گھٹ نے شفصینا کی نئی راشتری کاریکارنی کی گھوچنا کر دی اور پرانی کاریکارنی کو برخواست بھی کر دیا اب اس پر سنجائے راؤد بھڑک گئے ہیں اور سیدھے شندے کو دھمکی دے دی ستہ فسلنے کے بعد پارٹی بودھف تھاکرے کے ہاتھ سے فسلتی جا رہی ہے ادھا گھٹ کے نیتا ایک ایک گر شندے کے پالے میں جا رہے ہیں ایکنات شندے نے پرانی کاریکارنی کو برخواست کر شفصینا کی نئی راشتری کاریکارنی کی گھوچنا کر دی اس میں مکہ نیتا کے روپ میں ایکنات شندے کو چنا گیا دیپک کے سرکر کو پارٹی پروکتہ بنایا گیا ہے رامداز پدم اور آنند راو اٹسل کو نیتا بنایا گیا جبکہ یشونت جادھب، گلاب راو پاتیل، ادھای سامنت، شرد پونکشے، تاناجی ساونت، ویجائی نہٹا، شیواجی راو ادھراو پاتیل کو اپنیتا چنا گیا راہول شیوالے کو لوگصبہ کے نئے سموں کی نیتا کے روپ میں نامیت کیا جائے گا ابھی ونائک راؤت لوگصبہ میں شفصینا کی نیتا ہیں حالانکہ شفصینا شندے گھٹ نے پارٹی پرمک کے پت کو چھوا تک نہیں شفصینا میں شندے گھٹ کے سٹرائک سے سنجی راؤت بھڑکے ہوئے ہیں اور کھولی دھمکیاں دے رہے ہیں ایک ناتھ شندے کی ورچول میٹنگ میں شفصینا کے اٹھارہ سانسدوں میں سے چودہ شامل ہوئے شندے نے پہلے ہی چودہ سانسدوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا تھا مطلب صاف ہے، ادھف کے ہاتھ سے تیر کمان پھسلتا دکھ رہا ہے ادھر دلی کے مکھی منتری ایرون دیکھے جیوال کے سنگپور دورے کو لے کر سیاستگر میں کہ جیوال نے ساتھ جون کو ایک لیٹر لے کر اجازت مانگی تھی لیکن کیندر سے اجازت نہیں ملی اب کہ جیوال نے پردھار منتری کو پتر لکھا ہے جس پر آروپ پرتیاروپ کا دور شروع ہو گیا ہے پردھار منتری کو لے کر پتر میں کہ جیوال نے کہا کہ مجھے سنگپور سرکار نے ورلد سٹی سممیلن میں ڈلی موڈل پیش کرنے کے لیے بلائیا ہے دنیا بھر کے نیتاؤں کے سامنے ڈلی موڈل پرستود کیا جائے گا جس سے ہر بھارتواسی کو گرب ہوگا کہ جیوال نے کہا کہ میں اپراد ہی نہیں ہوں سی ایم ہوں اور دیش کا سوطندر ناغرک ہوں مجھے سنگپور جانے سے روکنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ایک موڈل ہے کیجریوال جی کا جس کو دیکھنے کے لیے امریکہ کے راستپتی کی پتنی آتی ہے تو یہ موڈل دنیا کے انتراستی منچوں پر چرچہ کا بھی سہ نہ بننے پائے اس کے قارن سے یہ روک لگائی جا رہی ہے آم آدمی پارٹی کے آروپوں پر آدیش گپتہ نے کہا کہ اندر سرکار نے کسی کو ویدیش جانے سے نہیں روکا کیجریوال کو اتنی جلدی کیوں ہیں وہ دلی موڈل لے کر پنجاب گئے تھے آج پنجاب کی حالت کیا ہے یہ جو آپ نے پنجاب میں لاغو کر دیا ہے دلی موڈل جس کا حال برا ہے آج وہاں کے تیچرز یہاں دھرنا دے رہے ہیں کیجریوال جی وہ پنجاب کا دورہ انہیں کرنا چاہیے اور پنجاب کو جا کر دیکھنا چاہیے کہ پنجاب کتنے برے حالات میں ہے کہ آپ تین مہینے بعد ہی لوگ سوا چناؤ بھی ہار دے بی جے پی نے امانت اللہ خان کے مددے پر آم آدمی پارٹی سرکار کو گھیرا بجلی پانی کی سمسیہ کو لے کر بھی آدیش گپتہ نے آپ سرکار پر سوال اٹھائیں ادھر دلی کے ہیدرپور وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر سککم پولس کے جوان نے اپنے ہی تین ساتھی جوانوں کو گولی مارتی دو کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ تیسرے نے اسپتال ملاج کے دوران دم توڑ دی آروپی جوان کا نام لانس نائک پرابین ڈرائے ہے آروپی نے دلی پولس کے سامنے سرنڈر کر دیا پولس نے اسے گرفتار کر لیا روہینی پولس کے مدابک جن جوانوں کو آروپی نے گولی ماری ان کے نام پنٹو نام گیال بھوٹیا دنہینگ سببہ اور اندرلال چھتری ہیں دنہینگ سببہ کو گمبیر حالت میں اسپتال لے جوائے گیا تھا لیکن اس کی بھی موت ہو گئی آروپی جوان اور مارے گئے تینوں جوان وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر ہی پینات تھے گھٹنا کی وجہ ابھی تک ساف نہیں ہیں دلی پولس آروپی سے پوچھتاج کر رہی ہے بتایا جو رہا ہے کہ جوانوں کے بیج کسی بات کو لے کر بیباد ہوا تھا اور ابات حادثے کی ان دور سے روانہ ہوئی مہراشت پریبہ نگم کی بس دھارزل میں راجگھاٹ پل سے نرمدہ ندیم جاگری اس دردناک حادثے کو لے کر تمام سوال اٹھ رہے ہیں حادثہ ڈرائیور کی غلطی سے ہوا یا پھر بس ہی چلانے یوگ یہ نہیں تھی بس تو بھا ان دور سے پونے جا رہی تھی بتایا جا رہا ہے کہ رونگ سائٹ سے آ رہے وہاں کو بچانے کی کوشش میں ڈرائیور نے نیانترن کھو دیا اور بس ریلنگ کو توڑ کر ندی میں جا گری ڈسنجائ سیدو سے بس نرمدہ میں گری وہ دھار اور خرگون کی سیما پر بنا ہے حادثے سے پہلے بس مدوبن ریسٹوان پر روکی تھی جہاں یادریوں نے ناشتہ کیا تھا ریسٹوان کا سیسٹیوی فوٹیج سامنے آیا یہ سیسٹیوی فوٹیج یادریوں کی زندگی کی آخری تصویر سابط ہوا بس تو نکال لی لیکن کہتے ہوئے من پیڑا سے بھرا ہوا ہے کہ ہم بس میں سوال لوگوں کو بچانی سکے سنکٹ کس گھڑی میں ہم پیڑت پریواروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی اور سے ہر سنبھب صحیح کرنے کا پیاس کریں ریسٹوان ٹیم نے پندرہ لوگوں کی جان بچائی جبکہ بس میں پچاس سے پچپن لوگ سوار تھے شبوں کی تلاش اب بھی جاری ہے مدیپدیش سرکار نے مرتکوں کے پریجنوں کو چار چار لاکھ روپے کی معافضے کی گھوشنا دی وہی پردار منتری رہات کوش سے بھی دو دو لاکھ روپے کا آرثک معافضہ دیا جائے گا جبکہ گھائلوں کو پچاس پچاس ہزار روپے معافضے کا اعلان کیا گیا مدیپدیش کے شبراہ سرکار نے حادثے کے جانچ کے آدیش دے دیے لیکن بتایا یہی جو رہا ہے کہ بس دس سال قرآنی تھی اور اس کا فٹنس سرٹیفیکٹ دس دن بعد ہی ایکسپائر ہونے والا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں حادثے کو لے کر کیا کیا سوال اٹھ رہے ہیں بارہ جن دو ہزار بارہ کو ریڈیسٹرڈ ہوئی تھی یہ بس ایم ایس آر ٹی سی کہ بس ستائی زولائی کو ایکسپائر ہو رہا تھا اس کا فٹنس سرٹیفیکٹ ڈرائیور کی غلطی سے یہ حادثہ ہوا یا پھر بس ہی دراصل خراب تھی ادھر بس پر چلنے لائک سڑک پر چلنے لائک تھی یا پھر وہ پوری طرح سے انفیڈ تھی سوال یہ بھی کہ ڈرائیور کی غلطی سے یہ حادثہ ہوا یا پھر دراصل حادثے کی وجہ کچھ اور ہے تو دھارزلے میں مہراشت پریوہن نگم کی بس نرمدان ندی میں جا گئی تو وہیں درگ میں ایک کار شیونافت ندی میں سما گئی کار میں قریب پانچ لوگ سوار تھے اور راجنان گاؤں سے درگ کی طرف جا رہے تھے ندی میں تیز بہاو کے چلتے ابھی تک کار کا پتا نہیں چل پایا کار ربیوار کی دیرات انجورہ سے درگ کی طرف آ رہی تھی بتایا جو رہا ہے کہ کار پلس سے نہ جا کر ندی کی اور جانے لگی اسثانی لوگوں کے مطابق پلس نے وہاں بیریکیٹس لگا رکھے تھے لیکن ڈرائیور نے اسے ہٹا کر کار آگے بڑھا دی ندی میں بار کی وجہ سے کار بہتی چلی گئے ندی میں کار بہنے کی خبر صبح پلس کو ملی جس کے بعد ایس ڈی آر ایٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور کار سواروں کی تلاش کی گئی کئی گھنٹے کے سچ آپریشن کے باوجود کار اور اس میں سوار لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چل پایا ہم لوگ رات میں آئے سرچنگ کیے لیکن نہیں پتہ چلا ہمیں پھر صبح ہم نے سرچنگ ابھی آن چلایا ساڑھے پانچ بجے سے اور پانی لگ بھاک چالیس سیٹ پچاس سیٹ پانی ہے فلو بھی بہت زیادہ آج گوتا کھوڑوں کی ٹیم بوٹ اور ہائی ٹیک کیمروں کے ساتھ ندی میں اتری لیکن پانی مچمیلہ ہونے کی بدہ سے کیمرے بھی کام نہیں کر پائے بڑا سوال یہ کہ کار سوار پل کے اوپر سے کیوں نہیں گئے ڈرائیور نے کار ندی میں کیوں اتار دیا پولیس کا بھی کہنا ہے کہ گھٹنا حادثہ ہے یا پھر پلان کے تحت آج مہتیا کی گئی یہ ابھی تک سافت نہیں ہو پایا پولیس دونوں اینگل سے ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور اب فٹا فٹا انداز میں اکھنڈ بھارت کی وہ خبریں ہیں جس پر آپ کی نگاہ جانی ضروری ہے شاہ جانپور میں آم آدمی پارٹی کے نتاؤں اور کارکرتاؤں نے بڑھتی مہنگائی کو لے کر کی آنوکھا پردرشن آم آدمی پارٹی کی پولس سے دھکا مکی بیچ روڑ پر مہنگائی کے برود میں کارکرتاؤں نے بجائی بی بیار کے سیوان جیل میں قیدی کے صندوق دموت پر بوالا کروشت لوگوں نے پولس فالوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا گھر والوں نے موت کے لیے پولس کو ٹھہرایا ذمہ دار بیار کے سمستے پر میں بدماشوں نے دی پولس کو چناؤتی دندہارے ہتیار کے ساتھ بینک میں گھس کر کئی راؤن فائرنگ کی بینک کرمچاریوں اور گارڈ کی سوچ بوت سے ناکام ہوئی اٹھ پانت لارستان کے جالور میں لوٹ کی باردات میڈیکل شاپ پر پسٹال دکھا کر لوٹ کی نقاب پوش بدماشوں نے دکاندار سے لوچے پانوے ہزار روپائے لارستان کے ٹونک میں تیز رفتار ڈمپر نے ٹول پر بنے بوت کو ٹکر ماری بڑا ہاتھ سٹلا ٹول پر لگے سی سی ٹی وی میں قید ہوئی گھٹنا کی پوری تصویر ہریانہ کے سونی پت میں ایک درکاندار سے مارپیٹ کی باردات سی سی ٹی وی میں قید گھٹنا سے آکروشت ویفاریوں نے آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کی یوپی کے بجنور میں زمین ویباد میں دو پکشوں میں بھیڑن دونوں طرف سے جم کر پترا ہوا پولیس نے پانچ لوگوں کو ہراست ملیا نوڈا کے سیکٹر 137 کی سوسائیٹی پارس ٹویرہ میں آوارہ کتنوں کا تنگ کتے نے ایک محلہ پر حملہ کیا گھائل محلہ کو ڈاکٹروں نے آپریشن کی صلاح دی یوپی کے عوریہ میں انسانیت پھر شرمسار پتا سے ملوانے کا لالش دے کر محصوم سری پولیس ماملہ دج کر آروپی کی تلاش میں جوٹی یوپی کے آزمگاڑ میں سوجی لدی ٹرک ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر پلٹی ٹرک کے ڈرائیور اور کھلا سی بار بار بچ آڈسان کے رتنگاڑ میتیز رفتار سکول بس دکان میں جاگوسی ویپاریوں میں مچی افرا تفری سکول بس میں قریب 60 بچی سوارت یوپی کے لڑیتپور میں سکول میں بچوں کو پڑھانے کی جگہ مزدوری کروانے کا ویڈیو وائرل سکشہ ویبھالی نجانش کی بادکار روائی کی بات کئی مدی بردیش کی نیمچ میں نیٹ کی پرکشہ میں گڑھ بڑی ہوئی ہندی میڈیم کے پرکشارتیوں کو انگریزی کا پترا کما دیا سپرنگ ووڈ سکول کا مامدہ اترکاشی میں منیری بھالی جلی ویدیوت پریوجنا میں پیشلے بارہ دنوں سے ویدیوت اتبادن چھپ بھاگی رتی رنڈی میں گاد آنے کی بیدہ سے بجلی اتبادن رکا تادستان کے رن تھمبور میں مبیشیوں سے عویت چرائی کرانے کا ویروت کرنے پر چرباہوں نے بن کرمیوں پر حملہ بولا اپلوس نے آٹھ لوگوں کے خلاف کیس درج کیا یوپی کے کچھنگر میں ہندو ریتی ریوات سے ویانوں کی شادی ہندوستانی دولہ اور رشین دولہن نے ساتھ پھیرے لی شادی کے ساکشی بنے چار دیشوں کے باراتی ساون کے پہلے سنبار کچھ ہانسی بھی نکالی گئی جلاب شیقی آترا ہندو جاگرنمنج کے ہزاروں کارکرتاؤں کے ساتھ بڑی سنکھا ہمستانی لوگ شامل مجھے ودیش کے دموں میں بھاری بارش کے بعد ندین آلے اوفان پر جان جوخی میں ڈال کر پل پار کر رہے ہیں لوگ ہریانہ کے کیتھل میں بھاری بارش کے بعد جل بھراو سے عام لوگ پریشان کلایت میں چار سو سے زیادہ گھروں میں پانی گھسا پلائین کی نو بات آئی چھتیز گھن کے درگ میں اپنتی شیونات ندیمی گری کار لاپتہ پانچ لوگوں کی تلاش پہ جوٹی ایس ڈی آر ایف اور گوتا کوروں کی ٹیم بیریکیٹنگ کے باوضود پل پار کرتے وقت ہاتھ سکھ افلال اکھند بھارت میں آرکنگ ایک چھوڑے سے بریک کے لیے اور بریک سے لوٹ کر آپ کو دکھائیں گے ویدیشی دلہن کی دیسی شادی چار دیش کے باراتی کوڑے میں نیتا جی کی تصویر پر نب گیا نرپراد یادنیوں پر حملہ ور روڈ ویس کی سن کی افسر ایک کے بعد آپ کا سواگت ایز ہندوستان پر جواری ہے اکھند بھارت اور اب فٹا فٹ انداز میں اکھند بھارت کی وہ خبریں دیکھئے جسے جاننا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے لکنوں میں لولو مول نماز بیوات پر سیم یوگی سخت گاس آروجینک جگہوں پر نہیں ہونی چاہیے نماز اور پوجا سیم یوگی نے راجتہ پھیلانے والوں پر سختی سے نپٹنے کی نردیش دیئے کا راجتہ پھیلانے کی کسی کو بھی چھوٹ نہیں پیچھے پیس سانسد کی روڑی لال مینا کی دھمکو دھمکی برا پتر ادائپور ہتیا کان کے بعد کنہیا لال کے پریبار سے ملے تھے کی روڑی لال دوپر شرمانے گرفتاری پر روک لگانے کیلئے کھٹ کھٹایا سپریم کارٹ کا دروازہ الگ الگ جگہوں پر درجہ نو ایف آئی آر یار کے دربنگا میں پی ایف آئی کے پوسٹر اور بینر کے ساتھ پدرشن گرفتار سندگدوں کو جلد ریا کرنے کی مانگ آتنگ کی گدیویڑھیوں سے انکار کینڈری منطری گریرات سنگھ نے 55 سنگٹھن پی ای فائی پر بین لگانے کی مانگتی کہا پی ای فائی سے دیش میں آتنک کا ماحول بنایا تاڈیسان کے کوٹا میں ہجاب پربیواد نیچ پر اکشا دینے آئی چار یوپتیوں اور ان کے پریجنوں نے ہنگامہ کیا کوٹا کے اگزام سنڈر پر نیچ پر اکشا کے دوران بڑی لاپروائی کچھ شاتراؤں کو ہجاب اور برکھے میں دی دیں پر اکشا دینے کی جازت کوٹا ہجاب معاملے میں بھجرنگ دل کی دھمکی ہجاب میں پر اکشا دینی کرومتی دینے والوں پر کارروائی کی مانگ کہا ایکشن نہیں ہوا تو ہندو چھاتروں کو بھگوا کپڑے اور تلک لگا کر بھیجیں کیرل کے کولم میں شرمنہ خرکت نیچ پر اکشا کے دوران چیکنگ کے نام پر چھاتراؤں کو انڈر گارمنٹس تک اتروائے گئے کیس درج کر جانچ میں جو ٹی پولس محمد زبیر کا سپریم کارٹ سراہات یو پی میں درج سبی ایف آئی آر میں فلحال کارروائی پر روک سپریم کارٹ میں کل ہوگی انترین زمانت پر سنوائی دلی کے ہیڈر اپورٹ وارٹریچمنٹ پلانٹ میں سکھین پولس کے ایک جوان میں اپنے تین ساتھیوں کو گولی ماری دو کی موقع پری موت ایک کی اسپتال میلاج کے دوران موت بھی دلی میں مادک پدارتوں کے دسکری کے آروف میں ایک اسٹرگلر موڈل اور اس کی محلہ میں ترگی رفتہ دلی یونیورسٹی علاقے میں کرتا تھا درکس کی سپلائی ساتھ محلہوں نے گیانوا پی مزید پریسر میں ملیشیہ بلنگوں کی پوجہ کی اجازت مانگی سپریم کارٹ کرے گا 21 جولائی کو سنوائی نو سینہ کے کارکرم میں پی ایم موڈی نے اٹھایا سائبر سورکشا کا مددہ کہا وقت کے مطابق بدلنی ہوگی یودھے کی رنڈی تھی غلط جانکاریوں سے نپٹنے کے لیے تیار ہے بھارت راشپدی چناؤں میں ہوا 99 دشمنلہو ایک آٹھ فیصدی ووٹنگ پی ایم موڈی امیشاہ سمیت تمام سانسدوں نے کی امددان راشپدی چناؤں میں ویپکش کو جھٹکا سوٹروں کے مطابق اصم میگھالائے اڑیشا سمیت کئی راجوں میں ودائکوں نے کی کراس ووٹنگ شیو سینہ کی راشتی کاریکارنی بھنگ کرنے کو لے کر شندے پر بھڑکے سنجیراؤد شیو سینہ سے پنگا نہیں لینے کی دھمکی تھی سنجیراؤد کا ایک ناش شندے پر نشانہ کہا آپ ایک گھٹ ہو سکتے ہیں لیکن اصلی شیو سینہ نہیں جہاں تھاکرے وہاں شیو سینہ مہاراش میں ادھر چاکری کو بڑا چڑکا شندے پر بھنگ کی راشتی کاریکارنی نئی راشتی کاریکارنی کا گھٹھن کیا یو بھی کی راجہانی لکناؤں سے ایک مارپیٹ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے دعویٰ یہی کی ویڈیو میں مارپیٹ کرتی دیکھ رہی مہیلا آلمباغ بس اڈڈے کی انچار چھوئے جب ادھکاری اس طرح کی حرکت کریں گے جب ذمہ دار لوگوں میں ہی سیم نہیں ہوگا تو آم لوگوں سے کیا امید کریں مارپیٹ کا وائرل ویڈیو لکناؤں کے آلمباغ بس اڈڈے کا بتایا جا رہا ہے ویڈیو میں یاتریوں کے ساتھ مارپیٹ کرتی دیکھ رہی مہیلا یہاں کی سٹیشن انچارج ہے آروپ ہے کہ سٹیشن انچارج یوتی اوستھی نے دوسرے کرمچاریوں کے ساتھ مل کر یاتریوں کی پٹائی کی کہا جا رہا ہے کہ یاتری انچارج سے یہ پوچھنے گئے تھے کہ شکتی نگر کی جو بس کینسل کی گئی ہے اس کی جگہ دوسری بس کب آئے گی پھر کیا تھا سوال پوچھتے ہی سٹیشن انچارج کا پارا چڑھ گیا اور وہ کہا سنی کے بعد یاتریوں سے بھڑ گئیں سٹیشن انچارج پر پہلے بھی مارپیٹ کے آروپ لگ چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جوتی اوستھی قریب 20 سال سے لخناؤں میں تینات ہیں اور ماملی بات میں بھی سیم کھو بیٹھتی ہیں اجھر دلی پولیس کرائیم برانچ کو کامیابی ہاتھ لگی کرائیم برانچ نے دلی میں چرس سپلائے کر رہا ہے ایک ریکٹ کا پردہ فاش کر دیا ہے دلی پولیس کی کرائیم برانچ نے بڑی کاروائی کی سٹرگلر موڈل اور اس کی دوست سے ایک کلو دس گرام چرس پرامت کیا کرائیم برانچ کا دعویٰ ہے کہ یہ چرس ملالا کریم ہے اس کی انتراشتی قیمت قریب ایک کروڑ روپے ہے یہ دونوں دلی انورسٹی کے آس پاس کے علاقوں میں چرس سپلائی کرتے تھے آروپی کا نام شبھب ملہترا اور کرتی ہے کرائیم برانچ کو جانکاری ملی کی کچھ دنوں سے چرس سپلائی کا کام چل رہا ہے آروپی ہیماچل سے چرس لاتا ہے اور دلی میں کئی جگہوں پر سپلائی کرتا ہے کرائیم برانچ کو جیسے ہی آروپی کی مومنٹ کا پتا چلا اس کی کار کے پیچھے اپنی کار لگا دی اور چرس کے ساتھ گرفتار کر لیا ساتھ ہی نڈی پی ایک کے تحت ماملہ ترچ کر لیا ہندوستانی دولہا اور رشیان دولہن سات جنموں کے ساتھ والے سات پھیروں کے ساکشی بنے چار دیشوں کے براتی یوپی کے کشین اگر میں ہووی اس انوکھی شادی میں محبت کے جنون کے آگے ساتھ سمندر اور سرحدوں کی دیوار بھی چھوٹی پڑھ گئے دلوں کے بیچ نہ دیوار ہے نہ سرحد ہے دکھائی دیتے ہیں سفہس لے نجر کے مجھے زہر سہبائی کا ایک مشہور شیر دو ملکوں کے بیچ دلوں کے رشتے کی کہانی بیان کرتا ہے ساتھ سمندر پار یوروپ کے اوشٹریہ سے آئی دولہن ہندوستان میں اپنے دولے کے ساتھ جن جن کا رشتہ جوڑ چکی ہے ہندوستانی ریت ریواس سے شادی رچا رہیے دولہن ہے رشیا کی رہنے والی زارہ جب یہ بیدیشی دولہن یوپی کے کشین اگر میں رہنے والے ڈاکٹر ڈیپک سنگھ سے بیہا رچانے پہنچی تو ہر کوئی حیران رہ گیا درسل کشین اگر کے رہنے والے دیپک میڈیکل کی پڑھائی کے لیے اوشٹریہ گئے تھے جہاں رشیا کی جارہ سے ان کی آنکھیں چار ہوئی بعد میں دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو جارہ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈیپک سنگھ بن کر ہندوستان آئی اور دیپک کی دولہن بن گئی ہم وہاں کے نورجیاں بھی لیکن پہنچ کر سکتے ہیں وہاں کے نورجیاں ہیں انڈیا میں کچھ اچھی چیزیں ہیں انڈو رشن شادی کے گواہ دولہ دولن کے بیدیشی دوست بھی بنے اسرائیل کے رہنے والے ڈینیل الفانسو تو ہندوستانی بیڈنگ کے مرید ہو گئے پردار منتری نریندر موڈی اور یوپی کے سیم یوگی آدھتناک کی فوٹو کے ساتھ کا ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے یوپی کے متھرہ میں اسے لے کر کافی حل چل بھی ہے متھرہ کا یہ ویڈیو آج سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو چودہ جولائی صبح دس بجے کا ہے متھرہ میں سبحاس انٹر کالیج کے پاس الور سیاہ شرطھالو نے اپنی گاڑی روک کر کچھرے میں پردار منتری موڈی اور مکہ منتری یوگی کی فوٹو کا ویڈیو بنا لیا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پرشاشن حرکت میں آیا تصویروں کو کوڑے کی گاڑی سے نکال کر انہیں ستاہت کیا گیا جس کے بعد نگر نگم کے آلہ ادھکاریوں نے سمیدہ صفائی کرمچاری کو پرخواست کر دیا اب سوال یہ کہ کچھرے کی گاڑی میں یہ فوٹو کہاں سے آئے سوال ہے کہ کاروائی اس پر کیوں نہیں جس نے ایسی اوچھی حرکت کی سوال ہے کہ آلہ ادھکاریوں نے اپنی جان بچانے کے لیے غریب کو قربان کیوں کر دیا رلکنوں کے لولو مول پر سیاسی گھماسان چڑھا ہوا ہے نماز ویباد پر اکھلیش نے آروپ لگایا کہ بی جی پی جاتی اور دھرم کے نام پر لوگوں کو لڑا رہی ہے اب اس پر سیم یوگی نے صاف کر دیا کہ سارجنک جگہوں پر پوجہ اور نماز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یوگی نے ہی مول کا ادھکھٹن کیا تھا للو مول میں نماز اور رہنمان چالیسہ ویباد پر سیم یوگی نے کہا ہے کہ نماز اور پوجہ سارجنک جگہوں پر نہیں ہونی چاہیے ارزکتہ فیلانے والوں پر کڑی کاروائی ہوگی کسی بھی شرط کو سوکار نہیں کیا جانا چاہیے مول میں نماز کا ویڈیو وائرل ہونی کے بعد ہندیو سنگٹو نے ویروض میں چالیسہ پاٹ کیا تھا اس سے پہلے اس مدے پر اکھلیش شادب نے کہا ہے کہ بی جے پی دھرم جاتی کے نام پر لوگوں کو لڑا رہی ہے اکھلیش یہی نرکے انہوں نے کہا کہ بی جے پی میں کچھ لوگوں کو ہنگامے کی ٹریننگ دی جاتی ہے امید ہے کہ یوگی کے بیان کے بعد ویوات تھم جائے گا انہوں نے ساپ کہا ہی کہ ارازکتہ فیلانے کی چھوٹ کسی کو بھی نہیں دی جائے گی ادھر نیشنل ہیرالڈ ماملے میں پوچھتاچ کے لیے ایڈی نے کانگریس سدیکش سونیا گاندی کو دوسرا نوٹیس بھیج آئے ادھر تیستہ سی تلوار کے پور وسہیوگی رئیس پتھان کا خلاصہ ان کی مشکلیں بڑھا رہا ہے رئیس پتھان نے دعویٰ کیا کہ گجرات دنگے کے بعد وہ تیستہ سی تلوار اور احمد پٹیل کی بیچ ہوئی تیس لاک کی ڈیل کا چشمدید ہے اور اگر ایس آئی ٹی سونیا گاندی سے پوچھتاچ کرتی ہے تو سب کچھ شیشے کی طرح ساف ہو جائے گا سال دوہزار اٹھ تک تیستہ سی تلوار کے قریبی سہیوگی رہے رئیس پتھان کا دعویٰ کانگریس کی نیند اڑا رہا ہے اندر خانے سوال اٹھ رہے ہیں کہ گجرات دنگا کانڈ میں پیسوں کی سودے بازی کے آروپوں پر کیا سونیا گاندی سے ایس آئی ٹی کی پوچھتاچ کی تیاری ہو رہی ہے رئیس پتھان نے دعویٰ کیا کہ دوہزار آٹھ میں تیستہ سے الگ ہونے کے بعد انہوں نے احمد پتیل سے دو بار ملاقات کر شکایت کی لیکن تب احمد پتیل نے کہا کہ جو بھی ہو رہا ہے ہمارے اشارے پر ہو رہا ہے آپ دوڑ رہیے رئیس پتھان نے کہا کہ سونیا گاندی سے ایس آئی ٹی پوچھتاچ کرے سب کچھ شیشے کی طرح ساف ہو جائے گا گیانواپی ویباد کو لے کر ایک اور یاشکہ سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے سولہ مئی کو ملے شیولنگ کی پوجہ آرچنا کی مانگ کو لے کر یاشکہ داخل کی گئی سپریم کورٹ اب اس ماملے میں 21 جولائی کو سنوائی کرے گا شبھک محلاؤں نے اپنی یاشکہ میں کہا ہے کہ کورٹ ایس آئی کو شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ کا آدھیش دے تاکہ سولہ مئی کو ملے شیولنگ کی پراشینتہ کا پتہ جب سکے شیولنگ کے نیچے نرمان کا پتہ لگانے کے لیے جی پی آر سروے کیونی مانگتی گئی ہے ہندو پکش کے وکیل وشتیو شنکر جین نے چیپ جسٹس کے ادھیکشتہ والی بینج کے سامنے یاشکہ رکھی ہے سپریم کورٹ اس پر سنوائی کے لیے تیار ہو گیا ہے جانوی اپی پریسر میں جو شیولنگ ہمیں گرافت ہوا تھا اس کی ایس آئی دوارہ جانچ کرائی جائے ایک سائنٹیفک میتھرڈ سے اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شیولنگ ہے تو اس کی درچن پوجا کادکار ہندو کو دیا جائے جاجکہ کرتا محلاؤں کا کہنا ہے کہ ایس آئی کی اور سے شیولنگ کی پسٹی ہو جانے کے بعد وہاں شردالوں کو پوجا ارچنا کادکار ملنا چاہیے کورٹ شرکاشی ویشنات مندر ٹرسٹ بورٹ کو نردیش دے کی شیولنگ کو اپنے دکار شیٹر میں لے لے اور سرکار شیولنگ کی ورچول پوجا کی ویبستہ کرے جانوی اپی پریسر کے اندر سروے کو چنوٹی دینے والی انجومن انتظامیہ کمیٹی کی یارچکہ سپریم کورٹ میں پہلے سے ہی پینڈنی ہے اس پر بھی سنوائی کہ زلائی کو ہی ہونی ہے راڑستان کا جیسل میر دنیا بھر میں اپنے مرستل کے لیے جانا جاتا ہے یہاں ہونے والے مرو مہتصف میں دنیا بھر کے سلانی پہنچتے ہیں لیکن یہاں کے سکول ابھی بھی پے جل کے لیے ترس رہے جیسل میر کے سم گاؤں کا یہ سکول اور اس سکس دوری پر موجود یہ کون اس کونے سے اسکول کے شکشک اور چھاتر رسی سے پانی نکال رہے ہیں کونے سے اس طرح پانی نکالنا ان لوگوں کی مضبوری ہے کیونکہ اسکول پرشاسن اور ان چھاتروں کی پکار راجستان سرکار انسونا کر رہی ہے دشکوں سے یہ کونہ اسکول میں پیجل کا سروت ہے لیکن جمین سے سمتل بنا کونہ کب کسی حادثے کی وجہ بن جائے کہا نہیں جا سکتا لیکن اس کے بعدود پرشاسن کے کانوں میں جون ہی رینگ رہی انیس سو اکیون میں بنے اس راج کی اچھے مادمی کی ودیالے میں کئی دشکوں سے پینے کے پانی کا سنکر بنا ہوا ہے اسکول میں پڑھنے والے بچے ہی نہیں بلکہ شکشک بھی پینے کے پانی کی سمسیہ سے پریشان ہے ایسے میں بچے اور شکشک مل کر کونے سے پانی نکالتے ہیں تاجوب کی بات ہے کہ جس گاؤں میں سیلانیوں کا تاتہ لگا رہتا ہے وہاں بنیادی سبیدھاؤں کا اس قدر ابھاؤ ہے کہ بچوں کو روزانہ جان جوکی میں ڈالنے پڑتی ہے ادھر ہریانہ کے چرکی دادری میں کلو رام کے تعریفوں کے پل باندھی جا رہے چاروں طرف کلو رام کے ہی چرچے ہیں آخر کلو رام نے ایسا کیا کر دیا یہ ریپورٹ دیکھیں اٹیلا کے کلو رام کی سالوں کی محنت رنگ لائی ہے کلو رام کا بھاگیرت پریاس افسار تھک ہو گیا ہے پورے چرکی دادری میں کلو رام کے سہسی چرچہ ہے کلو رام نے بے جبانوں کے لیے شاندار کام کیا ہے کلو رام نے چار ہزار پھٹ اچائی پر پہاڑ میں تالاپ کا نرمان کیا ہے پچاس سال کی کڑی محنت سے اپنے دم پر بکشیوں کے لیے پانی کا انفزام کیا ہے کئی رکاوٹیں آئیں لیکن کلو رام کے حوصلوں کو نہیں ڈگا پائیں کلو رام کے سنگھرس اور سادھنا کی تعریف چاروں طرف ہو رہی ہے سانسط چودری دھرم بیر سنگھ نے بھی کلو رام کی تعریف کی ہے وہیں کلو رام کے بیٹے کو پتہ پر ناج ہے ررساون مہینے میں شیوالیوں میں شردھالوں کے اپار بھیڑ امڑ رہی ہے لوگ بھگوان شیو کا بھولینات کے جلابی شیک کر پنیلاب پانے اور اپنی منو کامنائیں پوری ہونے کی کامنا کر رہے یہ ہے جھنجونوں کے منڈاوا میں ویشو وکھات پردرشی شیو مندیر یہاں سوموار سب سے ہی مندیر میں شردھالوں کا تانتہ لگا رہا لوگ سب سے ہی بلوپتر دھتورا اور دودھ سے شیوالنگ کا امشیق کرتی رہے مندیر پریسر اوم نمہ شیوائی کی گون سے گونجائے مان رہا وہیں یوپی کے بھدوری میں ایک ایسا انوکھا شیو مندیر ہے جو کون میں موجود ہے اس مندیر کو سیمرات نات مندیر کے نام سے جانا جاتا ہے ساون کے پہلے سوموار کو سیمرات نات مندیر پر بھکتوں کی بھاری بھی اڑھوڑی سب سے ہی شردالوں حرہر مہادیب کے جائکارے کے ساتھ کیا پہنچتے رہے مانتا ہے کہ کئی سال پہلے یہاں ایک کاروباری کو سپنا آیا کہ یہاں پر شیو لنگ ہے کاروباری نے ایک خودائی کرائی تو شیو لنگ اسی جگہ پر دھستہ چلا گیا تب سے اس کوئے میں ہی شیو لنگ کی پوجا ہوتی رہی ہے وہیں بلند شہر دوادس مہا لنگشورت صد مہا پیٹ پر بھی ساون میں شبھکتوں کا جمعہ بڑا لگا رہا یہاں ستر فٹ اونچے شیوالے کے اندر بارہ جترلنگ موجود ہیں اور اب اکھنڈ بھارت میں آج کا اتحاس آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیوں خاص ہے اٹھارہ جولائی کا دن اٹھارہ جولائی کا دن بھارتی سوطندرتہ کے اتحاس میں مہترپون ہے تین جون 1947 کو پرستوت کی گئی ماؤن بیٹن یوجنا کے آدھار پر بریٹش سنسد میں چار جولائی 1947 کو بھارت سوطندرتہ ویدھیاک پیش کیا گیا تھا اسے اٹھارہ جولائی 1947 کو سمراتے منظوری پردان کی یہ ویدھیاک سوطندر بھارت کے سوروپ کے نردھارن کے لیے تھا اور اسی میں بھارت کی آزادی کی تاریخ پندرہ اگست 1947 تأی کی گئی تھی اسی کے تحت بجوارے کے بعد بھارت اور پاکستان کی سیمائیں نردھاریت کرنے کے لیے ایک سیمہ آیوگ کی گٹھن کی بات کہی گئی تھی اور اسی کے تحت پنجاب اور بنگال کے ویبھاجن کا پرادھان کیا گیا تھا اٹھارہ جولائی